پیلا ہے وہ پھارت کے مقدر کو سوارے گا ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارے سر اتارے گا ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا تھا تمہارے گا حکومتیں ہو تمہیں مبارک حکومتیں لے کے کیا کریں گے غوظیمیاں صاحب پھلا کے بیٹی دھڑکنیں کہتی ہیں کہ سن میں کسی ایسے ویسے کیا لال میں ہی ہوں اس کا لال میں جس نے سرمان کی سلطنت کو چھوڑ دیا ہے نہ بولیے محبت ایسے بھارت نہ نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو تو شیر سنیے کہ نہ پوچھ شیر سننا دوستوں کہ نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو اسب ایسا نہ سب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو کہ نہ پوچھ ان کی یہ سید ہے سیادت ہو تو ایسی ہو اسب ایسا نہ سب ایسا شرافت ہو تو ایسی ہو اور وہ سب نا کی حکومت چھوڑ کر خورت میں آبای تھے فقیری میں شاہنشاہی حکومت ہو تو ایسی ہو وہ سب نا کی حکومت چھوڑ کر خورت میں آبای تھے وہ سب نا کی حکومت چھوڑ کر خورت میں آبای تھے فقیری میں شاہنشاہی حکومت ہو تو ایسی ہو اور محدث بولتا تھا اور مجددین اس کو سنتا تھا خطابت ہو تو ایسی ہو سواد ہو تو ایسی ہو حضرات آپ تمامی حضرات تیار ہیں میں پردو شیر حضور غوثی میاں صاحب شولہ کے حوالے سے دیکھئے میرے سرکار کے شہزادے یہ مسکراتے ہیں تو میرے دل کی دنیا کھل جاتی ہے امام زہنالعبدین کا سبتہ شے سنے کے حکومتیں ہو تمہیں مبارک حکومتیں لے کے کیا کریں گے سن اگر شریعت پہ آ جائی نہ تم رہوگے نہ ہم رہیں گے آئیے حضرات اس وقت ممبر ناج پر بھارت کا وہ شہزادہ درہے مکدوم اشرف اپنے چہرے پر لگا کر پورے بھارت میں مہینے میں چار پانچ بار مضاکاتیں ہو جاتی ہے اندوستان کے باہر بڑے بڑے شائروں کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی آمد کے بعد تھر تھرانے لگتے ہیں اس کے قدم دگمگانے لگتے ہیں وہ لہجہ جو دیارے مخبوم کے ذروں کو اپنے چہرے کا گادہ بنا کر کے پڑھنے سے پہلے مخبوم کی ربائی پڑھ کر کے پورے بھارت میں اپنے آپ کو پیش کرتا رہا وہی شمخت ممبر ناس پر حضرت سہراب قادر جیوری آبی کی شکل میں ممبر ناس پر جلبا پروز ہے دوسری جانب مکنپور کی سرزمین باکوال سرزمین عزیم الشان سرزمین سرکارے بزر بشاہی خیرے کرام کے پیوز و برکات کو لے کر کے جس شہر کا بچہ بچہ شیر کہتا ہے وہاں کے آبوں دانے سے شیریت بھی آوازیں آتی ہے جسی نے کہا تھا کہ مکنپور کے پتھر کو میں اٹھاؤ تو وہاں پتھر کے نیچے سے بھی ایک شایر پیدا ہوگا گردشوں نے جو ستایا تو علی یاد آیا جب کوئی کام نہ آیا تو علی یاد آیا اور دربار میں لہجے کو بدل کر جسم خطبہ زینب نے سنایا تو علی یاد آیا کہ حضور صوفی ملت کی ذات ایسی ذات تھی کہ اگر کوئی مرید اپنا غم آ کر کے بتاتا تو مرید کا غم تو ہلکا ہو جاتا مگر حضرت اس غم کو سن کر کے غم میں رہ جاتے ہیں ہمیشہ یاد کرتے کہ اس کی یہ پریشانی ہے اس کی یہ پریشانی ہے میں ایک شیر نظر کر رہا ہوں اور ذات کیسی لا جواب ذات تھی کہ عظیم رشتہ ہے ان دو عظیم شخصوں کا دیکھیں ہوں جو عظیم رشتہ ہے ان دو عظیم شخصوں کا ایک درد اور ایک سب کا علاج رکھتے تھے سرکار قدل مشایخ اور سرکار سبی ملت کی ذات عظیم رشتہ ہے ان دو عظیم شخصوں کا ایک درد اور ایک سب کا علاج رکھتے تھے عظیم ذات تھی فاقوں میں جی رہے تھے مگر وہ اپنی مٹھی میں سب کا اناج رکھتے تھے نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالت یاد شہیدان کربلا اندور رئیس اللہ علماء نارے تکبیر نارے رسالت بیٹ جائیے آپ حضرات دیرے دیرے مشایخین کرام کی عظمتوں کی یادگار گلشن زہرہ کے مہکتے ہوئے پھول قسمت سے ایسی ایسی رات آتی ہے خدا کی قسم جب ناتے رسول ہو اور سامنے چہرے آلے رسول ہو بولیے محبت سے سبحان اللہ آپ کو دعوت نامہ دیا جائے گا کہ فلا فلا آدمی سبحان اللہ کہیے تب کہیے گا نہ محبتوں سے کہیے سبحان اللہ قسمت سے ایسی رات آتی ہے بہوس اعظم کی اولاد ممبر ناس پر جلوہ خروض ہے ایک شیر پڑھتا ہوں حضور شاداب میاں صاحب طبلا کہ اکسے رخے جمال نے محفل سجائی ہے بولیے محبت سے سبحان اللہ بولیے دیکھئے لوگ شکیل بھائی بولیں قلیم دانش کانپوری صاحب بولیں کہ بار بار ہاتھ اٹھا کے کہیے تو سمجھ میں آتا ہے میں اگر آپ سے بار بار کہوں تو آپ میری حالت دیکھ رہے ہیں ضرورت نہیں کہنا پڑے کہ بار بار نبی کے نام پر کہیے آلے نبی کے نام پر کہیے بے کہے خود ہی ذرا ذکر شہر رحمان کرو بہت کمزور ہوئے سے نہ نہ پریشان کرو ابھی کبھی آپ اپنے سے بھی بول دی آئی آپ کیا چاہتے ہیں آپ محمدوں کے ساتھ کہہ دینے سبحان اللہ اکسے رخے جمال میں محفل سجائی ہے اس دور کے بلال میں محفل سجائی ہے اور کاؤسل برا کو آج تو آنا ہی پڑے گا کاؤسل برا کے لال میں محفل سجائی ہے آج تو آنا ہی پڑے گا بہت کاؤسل برا کو آج تو آنا ہی پڑے گا بہت کاؤسل برا کے لال میں محفل سجائی ہے اللہ اللہ میں اس کو یہاں رکھوں گا خدا کی رسم اس لیے نہیں کہ پانچ سو کا نوکھ ہے اس لیے کہ آلے رسول نے دیا ہے آپ کو نوکہ ملتا نہیں ہے کہ آپ ہسنے لگتے ہیں اگر آپ کبھی کبھی دیکھئے شائر اگر آپ کو چھوٹ ملتا ہے تو وہ ہاتھ میں لیتے ہیں شجر مکنپوری صاحب تبلہ ہمت مگر میں انہوں نے تاریخ ساتھ مشاہرہ حضور شادہ پیاس صاحب تبلہ ہی اس مدرشے اس مشاہرے کے نظامت پر بھا رہے تھے پوری مشاہرے کی ذمہ داری تھی حضور صحیح شجر علی مکنپوری صاحب تبلہ بھی مرناز پر جلوا فروز ہو گئے جب انہوں نے پڑھا رات کے دو وجہ تو ایسا لگ رہا تھا کہ مشاہرہ بھی شروع ہو رہا ہے جب یہ لوگ مجھے نماز پہ ہیں جب شائر حضورات کو دیں گے میں نے دیکھا شریف بھائی کو قدیم بھائی بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو جب لوگ دیتے ہیں تو ہاتھ میں دیتے ہیں نیچے رکھ دیتے ہیں نقید کو کبھی کبھی جسمت سے ملتا ہے آپ دیجئے گا ہاتھ میں لے گے اور محبت کے ساتھ اوپر والی پاکٹ میں رکھیں گے یقین نہ ہے تو آدمہ کر کے دیکھیں گے ہاں 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 محبتوں کے ساتھ یہ سرکار دوکھ نوازتے ہیں تو میں پورے ہی اندرسطان میں کہتا ہوں کہ نقابت کو میری وہ برسر تسلیم کرتے ہیں میں قطرہ ہوں مگر دریاء میری تعظیم کرتا ہے نقابت کو میری وہ برسر تسلیم کرتا ہے میں قطرہ ہوں مگر دریاء میری تعظیم کرتا ہے اصورو خدا دولت نہیں دیتا کبھی کنجوس لوگوں کو خدا دولت نہیں دیتا کمی کنجوش لوگوں کو اسے دولت عطا کرتا ہے جو تقسیم کرتا ہے جلسے میں خرجہ کیجئے ورنہ کچھ دنوں کے بعد تیر پل جیشتی لگے گا ہمڑائیے مار تیر پل حضرات آپ کے چہرے کے جوڑناپیے بدل گئے ہیں اندوستان میں ہر دن سرکار تاجل اسلام حضر سید نظامتین اشرف اشنفیل جیرانی اشنفل نورمان نبی رئیس سرکار پلپل مشاہید کا کرم ہے کہ ہر دن کبھی نہ کبھی ایسے لوگوں سے سابقہ ہوتا ہے کل میں جبلیہ بنجلیہ میں تھا ایک شیر میں پڑتا ہوں کبھی کبھی تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں جیسے اُتری بیہار کا ستنی ہو ہاں کبھی کبھی لگتا ہے مگر کہیں کہیں علی کے نام آتا ہے تو لوگ مسکرانے لگتے ہیں محبت سے مسکرانے کے کہتے ہیں سبحان اللہ اگر علی کے وفادار ہیں علی کے لال کا احسان آپ کے دل پر آپ کے گھر پر آپ کی اولاد پر ہے جس پر علی کا احسان ہے بس وہی اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا علی اور محبت سے یا علی اب شیر پڑتا ہوں کہ تلوے صبح کے آسار بن کے بولیں گے تُو دیکھے سہے تلوے صبح کے آسار بن کے بولیں گے ہم آج ہرے جگردار بن کے بولیں گے چوتھیں مسرے پر آپ چاہیں گے کہ خاموش رہے مگر آپ کا دل کہے گا کہ خاموش مت رہو کہ تلوے صبح کے آسار بن کے بولیں گے ہم آج ہرے جگردار بن کے بولیں گے اور یہ مفتیوں کو بتا دو کے وقت سے روز جزا علی ہمارے طرف دار بن کے بولے گی یہ مفتیوں کو بتا دو کے وقت سے روز جزا علی ہمارے طرف دار بن کے بولے گا راہستے سے ایک شیر سن لیجئے کہ ہماری آنوں سے بہتے عشقوں کے دھارے ہماری ماں کا کردار بن کے بولے گی ہماری آنوں سے بہتے یہ عشقوں کے دھارے ہماری ماں کا کردار بن کے بولے گی ہماری ہمارے عشقوں سے بہتے یہ مون کے دھارے ہماری ماں کا کردار بن کے بولے گی یہ مفتیوں کو بتا دو کے وقت روز جزا ایک شیر میں پڑھا تھا ایک مشاعرے میں مفتی رضاوزر صاحب تبلاق استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی آل مصطفی صاحب بڑے لوگ ہیں جنہوں کی بات الگ ہے ان کے دل میں آلی رہتے ہیں جس کے دل میں آلی رہتے ہیں وہ چھوٹے ہو کے بھی بڑے رہتے ہیں ہے نا پری نگاہ سے نہ دیکھیں مجھے حوص کے کاریم دے اگر میرے مجاز میں خود سری نہیں ملتی میں ایک کترہ ہوں لیکن وہاں سے نصبت ہے بڑو بڑو کو جہاں نوکری نہیں ملتی ہمارا تعلق ایسا ہے ہمارا سلسلہ ایسا ہے پری نگاہ سے مجھ کو نہ دیکھیں حوص کے کاریم دے پری نگاہ سے نہ دیکھیں مجھ کو حوص کے کاریم دے میرے مجاز میں خود سری نہیں ملتی میں ایک کترہ ہوں لیکن وہاں سے نصبت ہے بڑے بڑوں کو جہاں نوکری نہیں پر ان لوگوں کی بات آئے گئے ایک جلسے میں میں ایک شیر پڑھ رہا تھا کہ وہ مولا علی کی شان میں میں شیر پڑھتا ہوں علی والے تو کہیں بھی علی کا ذکر کر سکتے ہیں مبتی صاحب غور سے دیکھ رہے ہیں میں کہا مبتی صاحب خیریر شیر میں نے کیا پڑھاتا سن لیجئے علی علی ہے علی ذکر ہر دیوانے کا بولیے بولیے محبت اس بات لگے محبتوں کے ساتھ سپی ملت کے پیدان کے سائے میں بہتے ہوئے ہیں محمدوں سے بولیے سبحان اللہ ہاتھوں کو اڑھا کے ایک بار آر کہہ دو یا علی 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 ہے علی ذکر ہر دیوانے کا نہیں یہ ذکر دیوانوں کے بھول جانے کا علی علی ہے علی ذکر ہر دیوانے کا نہیں یہ ذکر دیوانوں کے بھول جانے کا اور ولی بھی سارے ملائک بھی امتی بھی تمام تواف کرتے ہیں حیدر کے جنور خانے کا سارے ملائک بھول جانے کا